کیا آپ بھی کرتے ہیں پبلک چارجی سٹیشن پر موبائل چارج اگر ہاں تو ہو جائیے سابدھان کیونکہ تھگوں کے شکار بن سکتے ہیں آپ سائبر جال ساجوں نے تھگی کا نکالا ہے نیا طریقہ ریلوی سٹیشن یا کئی اور جھٹ سے موبائل چارج لگاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہی ہے ابھی اوڈیسا پولیس نے کیا ہے سابدھان آنے والے سمعے میں دوسرے راجیوں میں بھی ہو سکتا ہے الٹ سائبر تھگی کے لیے ہر روز تھگ نیا طریقہ نکالتے ہیں کبھی واتس اپ کے ذریعے میسیج کرتے ہیں تو کبھی کریڈٹ کارڈ کا بہانہ بناتے ہیں پھر کرونا ویکسین ہو یا امیتہ بچن کا شو کون بنے گا کروپتی کے نام پر تھگی ہر طریقہ اپنا آ کر پیسے تھگنے کی کوشش میں رہتے ہیں اس بار موبائل چارج کرنے کی جگہ کو تھگوں نے ہیک کیا ہے کیونکہ تھگ یہ بھی بھلی باتی جانتے ہیں ہندوستان میں لوگ خوب موبائل استعمال کرتے ہیں یاترہ پر بھی موبائل کا استعمال جم کر کیا جاتا ہے یہاں تک کہ یاتری اپنے ساتھ پاور بینک لے کر چلتے ہیں تاکہ موبائل سوچ آف نہ ہو جائے اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے سائبر تھگوں نے تھگی کا موبائل چارجنگ وارا طریقہ خوز لیا ہے کیا آپ جانتے ہیں سائبر تھگوں نے تھگی کا یہ طریقہ اپنانا بھی شروع کر دیا ہے جس کے بعد اوڈیسا پولیس کو ہیدائیت دینی پڑی ہے اوڈیسا پولیس نے ٹویٹ کر لوگوں سے پبلک چارجنگ سٹیشن پر اپنا فون نہیں چارج کرنی کی ہیدائیت دی ہے پولیس کا کہنا ہے اپنے موبائل کو موبائل چارجنگ سٹیشن یو ایس بی پاور سٹیشن آدھی جیسے سارجن ستانوں پر چارج نہ کریں سائبر جال ساج موبائل سے آپ کی وقتی کا جانکاری چورانے اور آپ کے فون کے اندر ملویر انسٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے اور آپ کی کونسی عادت آپ کے بینک اکاونٹ خالی کر سکتی ہے تو چلیے سمجھتے ہیں تقریبا ہر انسان جس نے بھی ریل سے یادرہ کی ہے انہوں نے موبائل چارج کرنے ریلوے سٹیشن پر جرور لگایا ہوگا میٹرو ریاترہ کے دوران بھی پبلک چارجنگ سٹیشن پر موبائل چارج لگایا جاتا ہے پھر کئی کمپنی میں بھی پبلک چارجنگ کی سوویدہ ہوتی ہے جب کبھی انڈرویڈ ڈشچارج ہو جھٹ سے چارجنگ میں لگایا جاتا ہے کئی بار چارجنگ اپنا نہیں ہوتا پھر بھی ان چارجنگ سٹیشن پر لگے چارجنگ سے ہی چارجنگ کرنے لگتے ہیں یہی ہوتی ہے بڑی گلتی ایکسپرٹس کی ماں نے تو سائبر اٹھگ جوس جیکنگ کے ذریعے موبائل سے ڈاٹا کی چوری کرنے کے پریاس میں ہے پبلک یو ایس بی چارجنگ سٹیشن پر میلویر لوڈ کیا جا رہا ہے جس سے موبائل چارجنگ کے دوران یہ میلویر آپ کے موبائل سے جاتا ہے دھیرے دھیرے یہ سارا ڈیٹا تھگوں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے ان ڈیٹا میں بینک ڈیٹیل بھی شامل ہے ڈیٹا تھگوں کو ملتے ہی وہ آپ کے پرسنل انفرمیشن کا قلط اپیوک کرتے ہیں بینک ڈیٹیل لے کر اکاؤنٹ کھلی کر دیتے ہیں حالانکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی ہیں پبلک چارجنگ سٹیشن سے چارج کرنا بہت جروری ہو تو کریں پر پرانتو اپنا چارجر ساتھ لے جائیں پبلک چارجر سے چارج نہ کریں دراصل ان پبلک سٹیشن پر چارجر لگے ہوتے ہیں جس میں ٹھک ایک ایسا چپ شٹ کر رہے ہیں جسے میلویر موبائل فون میں پرویش کر جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے موبائل چارجر کا استعمال کریں اکثار لوگ سارجنگ چارجی شیشن جیسے بسٹینڈ ریلوی شیشن مال اور انہے ستھان پر اپنا فون چارج کرتے ہیں کبھی اپنا چارجر گھر بھول جائیں تو پبلک چارجی شیشن پر اپنا فون چارج کرنے سے بچنا چاہیے